بہت سے لوگ بزرگ کی پرستش کر رہے ہیں لیکن اس عمل کو عبادت کہتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں ایسے عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن عیسائی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ کہتے ہیں تم ایک خدا کو نہیں مانتے تو خوب سمجھ لیں آپ کا یہ دعویٰ کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں یہ دعویٰ اس وقت قبول ہوگا جب اللہ کی شرائط کے مطابق مانے آپ اگر آپ نے اللہ کے سوا یا رسول اللہ مدد یا غوث آزم مدد اور قبروں سے آپ نے مانگنا شروع کر دیا اس سوچ اور کانسپٹ کے ساتھ کہ ان کو اللہ نے اختیارات دیئے ہوئے ہیں جب چاہے یہ مدد کر سکتے ہیں اس سوچ کے ساتھ اگر آپ مانگو گے تو آپ سو دفعہ اپنے آپ کو کہو میں توحید پرستوں اللہ آپ کے اس دعویٰ کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ نہیں مانتا کہ آپ توحید پرستیں اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے اپنے لئے بنایا تھا میرے سامنے سر چکا تو اس بزرگ کو سمجھ رہے ہیں یہ عالم الغعب ہے آج بعض لوگ جاہل پیروں کے پاس جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کو ہمارے سارے حالات کا پہلے سے بتا ہوتا ہے بھائی وہ تمہاری طرح کا انسان ہے اس پر کیا سے بتا ہوگا بزرگی کا یہ کانسپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ پیغمبر کا کانسپٹ نہیں ہے تو بزرگوں کا کہاں سے ہو گیا